اسلام علیکم لو جی میں ادھر سپریم کورٹ میں پھر رہا ہوں بڑی بریکنگ نیوز آگئی ہے بڑی بریکنگ نیوز آگئی ہے اور پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ جیپا آگئی ہیں کجیریوں خالی تے سجنہ نو قید ہو گئی اوہ مائی گاڈ ہو گئی قید ہو گئی بھئی ہو گئی قید ہو گئی قید ہو گئی میں نے اس سے پہلے کہا تھا نا کہ آج ہی آج ہی انشاءاللہ تعالی ان کو قید ہو گی اور میری پشن کو بلکل صحیح ثابت ہوئی ہے جناب علی بشرہ بی بی کو بھی سیفر کیس میں ساری سیفر کیس میں سزا ہوئی ہے اپنا عمران خان کو اور اس کی جناب شاہ محمود قریشی کو ان کو سزا ہوئی ہے دس دس سال سزا ہو گئی ہے دس دس سال سزا ہو گئی ہے بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں کل کیونکہ رات بارہ بجے تک عدالت نے یہ کیس چلتے رہے اور جرہ مکمل ہو گئی تھی اور اس میں عمران خان کے جو وکیل ہیں ان کو بار بار موقع دیا گیا بار بار موقع دیا گیا لیکن انہوں نے جناب علی وہ اپنے وکیل نہیں بھیجے کہ جی وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور اس لیے پھر سرکاری وکیل مقرر کیے گئے دو ایک عبد الرمان صاحب اور ایک حضرت یونس حضرت یونس تو انہوں نے جناب کل جرہ مکمل کا لی شاتیں پہلے مکمل ہو چکی تھی عمران خان کے جو اوریجنل وکیل تھے ان کے اور اس کے بعد جناب علی یہ آج ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ سائفر کیس آ جائے گا ابھی آج دوسرا کیس بھی ایکسپیکٹڈ ہے جو بشرا بی بی کا اور عمران خان کا جو کیس لگا ہوا ہے جس میں انہوں نے جو رائٹ آف کراس اگزامینیشن ہے جرہ کا جو رائٹ ہے وہ ختم کر دی ہے وہ بھی کیوں کی ہے کیونکہ عمران خان کو بار بار وکیلوں کو بلا رہے تھے اور یہ ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کر رہے تھے میں نے بتایا کم از کم تیس تیس تاریخیں ایسی ہیں جس پہ بشرا بی بی نے کہا جی کہ میں بیمار ہوں اور میں نہیں آسکتی ٹھیک ہے یہ والی صورتحال ہے تو یہ جناب علی بہت بڑی خبر ہے جو آپ کو دے رہے ہیں اور میں اس وقت سپریم کورٹ میں آپ کو بریکنگ نیوز بتا رہا ہوں اور میں آتے ہوئے اپنے رستے میں جو میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی وہ بھی دیکھ لیں بہارحال جی پاں آگئی ہیں کچہریوں خالی تیسہ جناب مقید ہو گئی تیسے جناب بریکنگ نیوز دے رہے ٹھیک ہے جی اللہ آج جی السلام علیکم لو جی بہت پیارا بسم ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان آج کال سارا دیا نظرہ ہے ایستے ہوتے پہیوں یہ نے اور ادھر اکثر پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ جگہ یہ یہ ہے والی جگہ ٹھیک ہے یہ یہاں پہ اکثر پریس کانفرنس ہو رہی اور دھوندھار تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں اور یہاں پہ آج کال سارا مرکز بنا ہوئے الیکشن کمیشن تو اللہ کرے آٹھ فروری تک یہ رون کے بحال رہے اور الیکشن ہو جائیں ٹھیک ہے نا سر جی ہو جائیں تو یہ جہاں میں یہ دہر ٹھہرتا ہوں نے اسی الیکشن کمیشن کے بل بلکل پیچھے ہماری بلڈنگ ہے اور وہاں پہ ہمارا سٹے ہوتا ہے سپریم کورٹ کے وکیلوں کے لیے ٹھیک ہے اور یہ الیکشن کمیشن کا جو دفتر ہے نا اس کے بلکل سامنے جو ہے وزیر اعظم ہاؤس ہے جتے نواز شریف نے آنا ہے کی خیالت وڑا آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ 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 سامنے وزیر اعظم ہے اور یہ پیچھے الیکشن کمیشن کا دفتر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں نا اور یہ دوبارہ دیکھیں وزیر اعظم ہاؤس ایتھے جتے میں عمران خان وزیر اعظم سی میں نے ادھر آ کے عمران کے خلاف یہاں ویڈیو بنائی تھی جب وہ وزیر اعظم تھا ادھر اونچا اونچا میں بول رہا تھا تو لوگ کہہ رہا تھا سارجی کی گا لے تو اسی دردے نہیں عمران کو نا درنا کےڑا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ایک بہت مزے کا یہ شعرہ دستور ہے یہ دیکھیں اور اب میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں یہ ادھر سے شعرہ دستور ہے خوبصورت روڈ ہے جی یہ یہ واقعی بڑی خوبصورت روڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ جناب فٹپات ہے اور ایسے فٹپات کراز کریں تو سامنے جناب یالی وزیر اعظم ہاؤس ہے ایتھے اونچا فروری کے بعد کنے آنا ہے دس سو جی دس سو کنے آنے ہیں اے دیکھو ایتھے کون آئے گا دس سو بھائی ہاں میاں دے نارے وجنے ہی وجنے نے کہ نال علی اگلی بلڈنگ ہے سپریم کورٹ اے سارے جناب نال نال نے بلکل الیکشن کمیشن وزیر اعظم ہاؤس پھر سپریم کورٹ پھر سپریم کورٹ سے اگلی بلڈنگ ہے پارلیمنٹ ہاؤس تو یہ سارے قریب قریب ہیں ہیلو تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیارا موسم ہے نا تو اب جناب آپ کے ساتھ ہم اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں کہ آج دی نئی تازہ کیے آج دی ٹھیک ہے نو جی سپریم کورٹ انٹر ہوتی جن کو میں ملنے آیا تھا ان سے ملقات ہو گئی اکرام چودری صاحب سے ملقات ہو گئی ہے سر یہ دیکھیں جا رہے تھے